موسیقی 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 السلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جب بردہ آج موسم بارش والا ہوا ہوا ہے تو کیوں نہ آج پکوڑے بنائے جائیں یہ سب اسمان جوانا میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے آج جوانا وہ پکوڑے بنانے لگے ہیں اس میں میرے پاس موجود ہے اجوائن اس میں میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اس میں تھوڑی سی قصوری میتھی لیا ہے زیرہ ایک ٹی سپون خوشک دنیا ایک ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون ایک ٹی بل سپون میں نے لیا ہے جوانا سرخ مرچ کا پیسٹ ہسپے ضرورت ہم یوز کریں گے اس میں اناردانا نمک ہسپے ضرورت یوز کریں گے اور یہ اجوائن لیا ہے اس کے ساتھ جو ویجی ٹی بلز وہ میں یوز کر رہا ہوں اس میں میں نے کیا ہے میں نے آلو لیا ہے اس کو میں نے اس طرح کٹ لیا ہے یہ اس طرح جوانا اس کے کاشے کٹ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح مرضی کٹ سکتے ہیں سبز میرچ وہ میں نے چوب کر لیا ہے سبز بنیاں وہ چوب کر لیا ہے پیاز ایک دنمیانے سائز کا وہ میں نے کٹ لیا ہے اور اس کے بعد یہ پالک ہے یہ باریک باریک کٹ لیا ہے اب ایک میرے پاس جوانا وہ کٹوری میں بیسن ہے ادھر دئی بڑا ہوگا ہے یہ پانی ہے اور یہ خالی بول اس میں ہم مکس کریں گے اور یہ انڈ ہے یہ تمام چیزیں استعمال کر کے جو پکوڑے بنیں گے آپ پر وہ بہت ہی لذیذ کرسپی اور نرم بنیں گے یہ باہر سے کرسپی ہوں گے اور اندر سے انشاءاللہ نرم بنیں گے اچھا بیوردہ میرے سامنے جوانا وہ خالی بول آ چکا ہے اب اس میں ہم تمام چیزیں کریں گے مکس اب مکس کس طرح کرنی ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سب سے پہلے جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ہم نے ڈال لینی ہے اس میں دو ادھر میں نے آلو لیتے دن جانے سائے یہ ڈال لیں گے پالک ڈالیں گے پالک ڈالیں گے پالک میورز آپ کی مرضی ہے اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ڈالنا تو کوئی بات نہیں آپ کوئی اور بھی ویجیٹیبلز یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد پیاز دو درمیانے سائے اس کے لئے تھے سبز زنیاں چھوپ کر کے جو لیا ہوا تھا وہ میں ڈال دیا اس میں اور سبز مرچ یہ بھی باری کارڈلی تھی میں نے اب اس میں جائیں گے جتنے بھی مسالہ جاتے ہیں یہ جائیں گے سب سے پہلے اناردہ یہ ایک ٹیبل سپون تقریباً بنتا ہے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون اس نے کالی مرچ ہے تقریباً ایک ٹی سپون جو انا اس میں جو انا وہ میں نے گرم مسالہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون کے مطابق ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے نمک ضرورت آپ نے استعمال کرنا ہے یہ اجمائن ہے یہ ایک ٹی سپون جائے گی تھوڑی سی قصوری میتھی ہو لیا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ زیرہ جائے گا ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون یہ ہمارے پاس خشک دنیا ہے یہ ڈالوں گا میں یہ نمک رہ گا نمک آس بے ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں کم یا زیادہ یہ جو ٹکوڑے بنیں گے یہ بہت ہی خستہ اور نرم بنیں گے اندر سے نرم ہوں گے باہت سے خستہ ہوں گے اب اس میں یہ ایک کٹوری میرے پاس ہے تقریبا ہے ایک پیالی کیا سکتے ہیں بیسن ہے یہ اس میں شامل کریں گے اور اس میں شامل کریں گے انڈا ایک عدد انڈا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا انڈا جو آنا آپ کے پکوڑوں کو نرم رکھے گا یہ شامل کر دیا میں انڈا آپ جو آنا اس کا مین انگریڈینٹ اب ہم نے اس میں ڈالنی ہے ذہی ذہی سے فائدہ ہوتا ہے ذہی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پکوڑے ہیں وہ خستہ بنیں گے اور یہ پھولیں گے زیادہ ایک دو تین اور چاہ چمچ کے قریب جو ہم نے ڈال لے اب ہسپے ضرورت اس میں پانی مکس کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے مکس کرتے ہیں باہ میں آپ سے ملتے ہیں جو ہم نے اس کو اچھی درہ میں نے مکس کر لیا آپ کے سامنے یہ اس طرح کب ہو جائے گا یہ دیکھیں اچھی درہ اس کو مکس کر لیا اب جو ہم نے اس کے پکوڑے بنائیں گے بہتر 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 تیار ہو چکا ہے کڑائی کو چلے پر رکھ دیا آنچ فل کر دیا گرم کرنے کے لئے گرم جب یہ اچھی درہ ہو جائے گا پھر ہم اس میں پکوڑے ڈالیں گے بہتر 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 بنائیں گے یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اب اس بہتر کو جانا وہ تیل ہو گیا گرم کو میں نے چیک کر لیا ہے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا بہتر ایسے ڈالنا ہے وہ اوپر آ جائے گا آپ کا تیل بالکل ریڈی ہے آپ جانا اس میں جانا مطلعی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آنچ وہ تھوڑی سا سلو کر لینے ہے تاکہ آپ کے پکوڑے جلیں نا جیدی ہم ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے کارے ڈال لکھیں یہ جو پکوڑے اس کی انسپریشن جو نا جب سکول میں جا کرتا تھا نا میں تو پھر وہ وہاں پہ ایک بزرگ تھے وہ لگاتے تھے بڑے لذیر ہوا کرتے تھے جیسے جیسے یہ پتے جائیں گے ان کا کلر جو آنا وہ اس طرح گولڈن ہوتا جائے گا آپ نے گولڈن کرنے کے بعد اس کو اتا لے نہ اس کو نکالے نہ گھیسے تو انشاءاللہ یہ بڑے ہی نرم لذیذ بنیں گے اور سارے چائے کے ساتھ سرب ہوتے ہیں آپ چائے کے ساتھ اس کو اسمار کیجئے گا باقی میں سارے جو نا وہ اس کو فرائی کر لینا وہ باہر میں ملتے ہیں اگر خیال کریے سے جو نا ماشرہ پکوڑے ہمارے جو نا وہ تیار ہو چکے ہیں اس طرح سے ہی گولڈوں جو ہو جائے نہ تو آپ نے نکال جنے تو اس کے ساتھ ہم اب چائے بنائیں گے چائے کے ساتھ سرب کریں گے موسم ٹھنڈ ہے برسات کا موسم ہے بارش شرکر کی ہو رہی ہے تو بہت زبردیس انشاءاللہ یہ آپ کو ٹیسٹ دیں گے ضرور پرائید کیجئے گا جی بگرد سارے جو نا وہ پکوڑے ہم نے تل لیے تھے یہ جو نا ہماری فائنل لوک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی بگرد سارے جو نا وہ پکوڑے ہم نے فرائی کر لیے تھے یہ فائنل لوک ہے ہمارے پکوڑوں کی ماشرہ جی یہ دیکھ لیں یہ بہت ہی زیادہ کرسپی گرمہ گرم پکوڑے اور گرمہ گرم چائے آئے ہائے آئے ہائے ساتھ من پر ساتھ کا موسم آپ بھی بنائیں ڈرائی کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اگر تو میرے ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک بروقت اور آسانی سے پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ